ٹرابلوگ بائے ارفان سکھ سلطنت کے ارجو زوال کی کہانی ڈاکٹر ارفان کی زبانی حویلی نونحال سنگھ کی سیر قسط نمبر تین مہاراجہ نونحال سنگھ ویڈیو دل کو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ناظرین ٹرابلوگ بائے ارفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث ڈاکٹر ارفان راج پوتھ اور آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں سکھ سلطنت کے ارجو زوال کی اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کہانی سنائیں گے سکھ سلطنت کے تیسرے مہاراجہ نونحال سنگھ کی تو چلیے ہمارے ساتھ گیرہ فروری اٹھارہ سو بیس پنجاب میں سکھا شاہی اپنے روج پر ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کے حکم کے بغیر چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی اور آج پیدائش ہوئی ہے مہاراجہ رنجید سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی بچے کی ماں چاند کور نے اس بچے کو دادا مہاراجہ رنجید سنگھ کے گود میں دیا اور اتنا پیارا خوبصورت اور پھول جیسا بچہ دیکھ کر اس کا نام رکھا گیا کمل نونحال سنگھ بچے کی بہت نازن عم میں پرورش ہوئی سکھ خاندان کی طرح اس کو بھی ابتدائی تعلیم دی گئی لیکن ضرب و حرب اور جنگی فنون کی تربیت پر خاص توجہ دی گئی اٹھارہ سو چوتیس میں ابھی اس کی عمر صرف چودہ سال ہی تھی کہ اسے پشاور کی جنگ میں بھیج دیا گیا پشاور کو فتح کرنے کے بعد یہ پہنچا ڈیرہ اسماعیل خان اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے صرف تین ماہ کے کم عرصہ میں اکالگڑ کے نام سے ایک قلعہ تعمیر کروایا جو آج بھی اقبالگڑ کے نام سے موجود ہے عرد گلد کے علاقے اور مختلف ڈیرہ جات فتح کیے اور دولت رائے کو جو کہ نواب شیر محمد خان والی ڈیرہ کے منشی لقی مل کا بیٹا تھا اپنے والد کی جگہ منشی کے فرائز انجام دیتا آ رہا تھا اسے والی منکیرہ بنایا اور نوابین کے وظیفے مقرر کیے اسی اثناء میں اسے لاہور سے واپس آنے کا بلاوا آ گیا اور وہ لاہور واپس آ گیا سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں ملتان کو سکھ فتح کر چکے تھے اور وہاں کے سردار مظفر خان اور اس کے پورے خاندان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے مقامی بلوچ اور پتھان قبائل میں راجہ رنجید سنگھ اور سکھوں کے خلاف شدید نفرت اور بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ اس کی تیاری بھی کر رہے تھے جب نونحال سنگھ لاہور پہنچا تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور اٹھارہ سو سینتیس کو سترہ سال کی عمر میں اس کی شادی شیام سنگھ اٹھاری والا کی بیٹی صاحب کا اور عرف بی بی نانکی سے بہت دھوم دھام سے کر دی گئی اٹھارہ سو انتالیس میں مہاراجہ رنجید سنگھ اور کھڑک سنگھ جو کہ ملتان میں تھے ان کا بلوچ سرداروں سے جھگڑا ہوا جس پر مہاراجہ رنجید سنگھ مارا گیا مہاراجہ رنجید سنگھ کا بیٹا مہاراجہ کھڑک سنگھ اپنے باپ کو وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا اور لاہور پہنچا اور پھر انگریزوں کی مدد سے مہاراجہ رنجید سنگھ کی لاش واپس لاہور لائی گئی اور اس کی آخری رسومات ادا کی گئی ستائیس جون سن اٹھارہ سون تالیس کو مہاراجہ رنجید سنگھ کی موت کا اعلان ہوا اور تیس جون سن اٹھارہ سون تالیس کو کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا مہاراجہ رنجید سنگھ نے وسیعت کی تھی کہ دھیان سنگھ ڈوگرہ وزیراعظم ہوگا لیکن کھڑک سنگھ نے اپنے ہم نوالا اور ہم پیالا دوست چیت سنگھ کو وزیراعظم مقرر کر دیا جس کی وجہ سے ڈوگرے کھڑک سنگھ کے خلاف ہو گئے اور ترہ ترہ کی سازشیں کرنے لگے سنگھ سلطنت میں یہ مشہور ہو گیا کہ کھڑک سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے لہٰذا انقریب سکھ سلطنت بھی دوسری سلطنتوں کی طرح انگریزوں کے قبضہ میں چلی جائے گی اور تمام سکھ سردار اور سکھ حفواج اسے تخت سے ہٹانے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر ان ڈوگرہ سرداروں نے مل کر کھڑک سنگھ کی بیوی چاندکا اور اس کے بیٹے نونحال سنگھ کو سکھ سلطنت کے مستقبل کے لیے کھڑک سنگھ کو تخت سے ہٹانے اور نونحال سنگھ کو تخت نشین کرنے پر راضی کر لیا مگر اس شرط پر کہ کھڑک سنگھ کو قتل نہیں کیا جائے گا اور پھر پانچ اکتوبر سن اٹھارہ سون تالیس کی رات دھیان سنگھ اور اس کے بھائی سوچیت سنگھ گلاب سنگھ اور اس کا بیٹا ہیرا سنگھ اور لال سنگھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھڑک سنگھ کی خوابگاہ جو کہ شیش محل کے ساتھ منسلک تھی داخل ہو گئے کھڑک سنگھ نے مضاحمت کی مگر مہرانی چاندکور نونحال سنگھ اور کنیزوں نے مل کر اسے بے بس کر دیا اور دوسری طرف وزیراعظم چیت سنگھ کو اہل و ایال اور اس کے دوستوں سمیت قتل کر دیا گیا اس طرح صرف تین ماہ میں ہی کھڑک سنگھ کا اقتدار ختم ہو گیا اور وہ بھی اپنوں کے ہاتھ ہوں کھڑک سنگھ کو اندرورن الہور کی ایک حویلی میں قید کر دیا گیا جہاں پر اس کی نگرانی اور دیکھ پھال کے لیے دھیان سنگھ کا قابل اعتماد ساتھ تھی حقیم جوالہ سنگھ مقرر کیا گیا جو اس کو آستہ آستہ زہر دیتے رہا جس کی وجہ سے کھڑک سنگھ آنٹوں اور پیٹ کی بیماریوں کا مریض ہونے کے بعد پانچ نومبر سن اٹھارہ سو چالیس کو ہلاک ہو گیا جب کھڑک سنگھ کو گریفتار کر لیا گیا تو اگلے دن چھے اکتوبر سن اٹھارہ سو انتالیس کو نونحال سنگھ کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا حکومت کے اختیارات ملتے ہی نونحال سنگھ نے دربار میں نجومیوں اور جوتشیوں کو بلوایا اور انہوں نے حساب و کتاب اور ستاروں کے علم سے بتایا کہ آپ کا دور آپ کے دادا رنجیت سنگھ سے بھی زیادہ شاندار ہوگا دلی اور بنارس میں بھی آپ کی حکومت قائم ہوگی اور یہ ریاستیں بھی آپ کے اقتدار میں شامل ہوں گی لہٰذا مہاراجہ نونحال سنگھ نے انہیں اینام و اکرام سے نوازا دراصل مہاراجہ نونحال سنگھ بھی اپنے والد کھڑک سنگھ کی طرح نا اہل حکمران تھا سیاسی تدبر اور صلاحیت کا فقدان تھا کیونکہ اس کی سیاسی تربیت میں کمی تھی اسے سیر و شکار کے علاوہ کسی کام میں دلچسپی نہ رہتی تھی نومبر سن اٹھارہ سو چالیس کے آغاز میں کھڑک سنگھ کے بار بار بلانے کے بعد وہ والد سے ملنے کے لیے صرف ایک مرتبہ گیا اور اس میں بھی اس نے اس کی بہت بیزتی کی اور بدتمیزی سے پیش آیا اپنے بیٹے کے ہاتھوں بے عزتی برداشت نہ کرتے ہوئے پانچ نومبر سن اٹھارہ سو چالیس کو کھڑک سنگھ فوت ہو گیا اور پھر نونحال سنگھ نے دریائے راوی کے کنارے اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کی نونحال سنگھ نے اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کی اور ابھی کھڑک سنگھ کی لاش کو جلے ہوئے تھوڑا سا ہی وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ ماہ راجہ نونحال سنگھ نے عمرہ کے ہمراہ قلعہ کی واپسی کا ارادہ کیا کیونکہ وہ چیتہ کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور اس نے دریائے راوی کے کنارے بنے ہوئے تالاب میں غسل کیا اور پھر قلعہ کی جانب چل پڑا وہ اپنے دوستوں اور رفقہ کے ہمراہ چل رہا تھا کہ روشنائی گیٹ کی پرانی اور بسیدہ عمارت اس پر آن گری جس کے نیچے دب کر دھیان سنگھ کا بیٹا ادھم سنگھ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ نونحال سنگھ شدید زخمی ہو گیا اور اسے پال کی کے ذریعے قلعہ میں پہنچایا گیا طبیبوں نے اپنی مکمل کوشش کی مگر وہ جانبر نہ ہو سکا اور تیسرے دن اس کی موت کی خبر سامنے آئی کہا جاتا ہے کہ اس سارے واقعہ کے پیچھے بھی دھیان سنگھ کی سازش تھی لیکن توسری طرح دیکھا جائے تو سارے اختیارات تو پہلے ہی اس کے پاس تھے اور نونحال سنگھ تو کٹ پتلی تھا اصل اختیارات تو دھیان سنگھ کے ہی پاس تھے لیکن یہ بھی حقیقت ہے نونحال سنگھ کو پال کی ملے جانے والوں میں سے دو کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا جبکہ باقی دو کبھی بھی دیکھے نہیں جا سکے نونحال سنگھ لاولد تھا یعنی کہ اس کی اولاد نہیں تھی اس کی ماں چاندکور نے افوا پہلا دی کہ اس کی بہو صاحبکور عرف بی بی نان کی امید سے ہے اس کے آنے والے بچے کے نام پر حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور ملکہ مقدس کا نام اختیار کیا اور اس طرح سے صرف تیرہ مہ بعد ہی باپ کو تخت سے اتارنے والا تین دن بعد اپنے باپ کے پیچھے پیچھے اگلے جہان روانہ ہو گیا اور بیس سال اور نو مہ کی عمر پا کر سکھ سلطنت کا تیسرا حکمران بھی چل بسا اور اس طرح سے صرف سولہ مہ میں سکھ سلطنت کے تین حکمران اس دنیا فانی سے کوجھ کر گئے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نئے والاک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ